آپ کب تک اپنے معاملات جو ہیں وہ یہاں سلجھانے کی بجائے کہیں اور پہ سلجھاتے رہیں گے یہ بھی ہمیں سوچنا آپ مجھے نہیں سوچنا یہ یک طرفہ نہیں ہے میں نہیں تھا یہ باتیں کرنا چاہتا میں کہہ یہ رہا ہوں کہ لسٹ اب بھی پچاس کی تھی لسٹ آج بھی پچاس کی ہے جو بات آپ کرتے ہیں کہ یہ اس دفعہ رین آف ٹیرر ہے یہ خدا نہ خواستہ پہلی دفعہ نہیں یہ پچھلے دو دوار میں انفورچنیٹلی ہوتا رہا ہے جب مقدبے بنائے جاتے ہیں تو پھر ای سی ایل بھی آئے گا سر پوچھا یہ گیا ہے کہ آنریبل جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں اور جو پروینن لسٹ ہے جسے پی این آئی ایل کہتے ہیں جی اس میں ہیں اور کیوں ہیں محکمے سے جو نمبرز ہیں وہ میں نے مانگے ایک وہ بڑی ایکسرسائز ہوتی ہے سر اس لیے کہ آج انہوں نے سپیکر سیکریٹریٹ سے سی این آئی سی نمبرز لیے ہیں کیونکہ سر وہ ایک کمپورٹرائز سارا ڈیٹا سسٹم ہے اس میں میں کیونکہ ایکزٹ کنٹرول لسٹ کی جو انکلوزنز ہیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب نام پلیس ہو جائے تو اس کو نکالنے کے لیے ایک ریویو پروائیڈ کیا گیا ہے انڈر دی نائنٹین ایٹی وان کا جو لاؤ ہے اس کے انڈر اور پھر رونز بنے ہوئے ہیں اور ریویو ایس ٹو بی ڈیسائیڈ بائی دی فیڈل گارمنٹ تو اس کی ایک ہمیشہ کیبنٹ سب کمیٹی ہوتی ہے جسے پچھلے دور میں بھی اس دور میں یہ ذمہ داری مجھے تفویز کی گئی اور میری ہمیشہ یہ اکروس دا آئیل کی اس طرف یا اس طرف یہ بات میں پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ نہ صرف پارلیمنٹیرینز بلکہ جو ریویوز بھی آتے ہیں ہم پوری توجہ کے ساتھ اور پوری اپلیکیشن آف مائنڈ کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ڈیسائیڈ کرے اور میں بہت میں سکتا ہوں کہ ریویوز میں سنتے ہوئے جو ہمارا ڈیلیشن یا ایکسکلوڈ کرنے کا جو سکور ہے یا جو پرسنٹیج ہے یہ نہیں پرسنٹی 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 ہے بکہ میں بہت میں بہت میں بہت میں کہ جو رائٹ ٹو ٹریول ہے یہ آرٹیکل پندرہ کے تحت آپ کا بنیادی حق ہے ہاہویور آرٹیکل ففٹین ایٹسیل فٹیٹس سبجکٹو لوگ اور یہ جو لوہ ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ کا نائنٹین ایٹی ون کا اس نے جوڈیشن سکروٹنی کے بہت سارے ٹیسٹ پاس کی ہیں اورنیبل سپریم کورٹ کی اور ہائی کورٹس کی بہت ساری ججمنٹس ہیں ہم لوگ خود پیش ہوتے رہے ہیں یہ ویل گھومتا رہتا ہے پچھلے ادوار میں بے تہاشا لوگ جو اپوزیشن میں تھے اس وقت جو آج ٹریری بینچس پہ ہیں خواجہ صاحب وہ بھی اس کرب سے گزرے ہیں اور میں یہ بالکل نہیں کہوں گا جو جو پنجابی کا محاورہ ہے کہ جمیں پڑے یا اویں پڑا مانگے یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ چیزوں کو سٹرکٹلی ان اکارڈنس بید لاؤ اینڈ رونز ہونا چاہیے سر میں صرف یہ استعداء کروں گا کہ جہاں تک تو ڈیٹیلز کا تعلق ہے کہ کن کے ہیں اور کن کے نہیں ہیں وہ اگر صرف اس کا ایک چھوٹا سا طریقے کار ہے کہ آپ اپنا جو نیشنل آئی ڈی کارڈ نمبر ہے وہ اگر سیکٹری اسیملی کو پہنچا دیں آئی ویل میک شور کہ جتنی لسٹ ہے آپ کی وہ ساری سکروٹنائز کر کے دے دیں آئی ویش کے مجھے دو دن پہلے بتایا گیا ہوتا میں ساری ایکسرسائز کر کے آتا دوسرا ایگزٹ کنٹرول کا تو ایک طریقہ کار ہے اس کی پلیسمنٹ بھی کمیٹی ہی کرتی ہے کیبنٹ سب کمیٹی اور اس میں سے جو ریموول ہے وہ بھی کیبنٹ سب کمیٹی کرتی ہے ایڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اینی کریڈٹ بٹ فور کلیریٹی آئی وڈ سے کہ جب میں نے بطور کمیٹی کے کنوینر کے استفعہ ازیوم کیا ہے تو میں نے جو پشلی کیبنٹ کے ممبران تھے تقریباً ساروں کے نام جو تھے وہ ایکسٹ کنٹرول میں تھے بیکوز آف دی نیب ریفرنسز وچھ ور فائلڈ اگینس پرائیم منسٹر اور اس میں انہوں نے انویسٹیگیشن انکوائری سٹیج پہ ساری کیبنٹ سے بیانات اکٹھے کیے تھے کہ وہ جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ والا کیس ہے وہ کیبنٹ نے کس طرح سے اس پیسے کو ڈیورٹ کر دیا گورنمنٹ اکاؤنٹ کی بجائے جرمانہ اکاؤنٹ میں کیونکہ ریفرنس صرف فائل ہوا تھا اس میں پرائیم منسٹر اور چند اور لوگوں کے میں نے خود اس کمیٹی میں بیٹھ کے پہلی یا دوسری میٹنگ تھی اور وہ سارے نام ہم نے ریموو کر دیئے تھے وہ جتنے ان میں سے بہت سارے معزز محمران دوبارہ الیکٹ ہو کے سیوان میں آ چکے ہیں اور اس میں کوئی ایکسٹرا فیور یا گریس نہیں تھی سمپل سا حساب ہے کہ آفٹر انکوائری جن لوگوں نے جو لوگ ریفرنس کا حصہ نہیں بنے ان کے نام نہیں ہونے چاہیے اس کے علاوہ کچھ نام ہیں جو کہ فوجداری مقدمات میں جو لوگ پروکلیم ڈیفینڈرز ہو گئے تھے اور انہوں نے زمانتیں نہیں تھی کروائیں تو ان کے نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں ایز ای میٹر آف کاشن اینڈ پریکٹس ڈال دیئے گئے اور یہ ہمیشہ ہوتے ہیں یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے ایوریج آر سے پانچ ہزار بندے ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں ہوتے ہیں اور ان میں زیادہ تر جو ہیں وہ پروکلیم ڈیفینڈرز ہوتے ہیں جو کہ نہیں مل رہے ہوتے محکموں کو یا وہ لوگ جن کا فلائٹ رسک ہوتا ہے جن لوگوں کو اس کی انفرمیشن ہے کہ ان کا نام ایکزٹ کنٹرول میں ہے ان سے بالکل اوپن آپشن ہے آپ کے پاس آپ اپنی ریپیزنٹیشن فائل کریں وہ کمیٹی میں آ جائے گی ہم بھی یہی کرتے رہے ہیں میں لائٹر سائٹ پہ بتاؤں کہ اس زمانے میں کمیٹی جو ہے وہ فروغ نسین صاحب ہیڈ کرتے تھے شیخ رشید صاحب اس کے رکن تھے دو اور موزز میں خود پیش ہوا ہوں بطور بکیل اس کمیٹی میں تو وہ انشاءاللہ والعزیز بلکل میرٹ کے اوپر اگر بیل ہو چکی ہے فلائٹ رسک نہیں ہے اور میرا خیال ہے پارلیمنٹرینز کا فلائٹ رسک نہیں ہوتا پی این آئی ایل جو ہے اس کے لیے رولز بن گئے ہیں وہ رولز جا رہے ہیں پہلے یہ ایک آرن اینڈنگ ہے یہ سپریم کورٹ کے حکم پہ جسٹس ساکر نسار صاحب نے دو ازار اٹھارہ میں یہ طریقہ کا انٹریوز کروایا تھا بوجو میں وجوہات میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ہم اس پہ بہت دفعہ پہلے بات کر چکے ہیں یہ ہوتا وہی ہے کہ جو گڑا آپ کسی کے لیے کھودا جاتا ہے اس میں خود گرنا پڑتا ہے تو اس کو بھی اب ہم نے اپنے طور پہ تحرک کیا ہے کہ اس کو ریگولیٹ کریں ریگولیٹرڈ ایکٹیوٹی کوٹ آرڈر پہ نہیں ہوگا تو سر اس میں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رولز آئیں گے لے کریں گے اور آپ سے بتائیں گے کہ اس میں کیا ہے میں خطامن صرف یہ عرض کروں گا کہ ایسے ہمارے کولیگز جو سمجھتے ہیں یا جنہیں اندیشہ ہے صرف اپنا سی آن آئی سی نمبر جو ہے وہ سیکٹری ساملی سے شیئر کریں گے وی ویل گیٹ بیک ٹو یو اور اس کے ریموول کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دی ہے صرف اتنی عرض کرتا ہوں کالنگ اٹینشن میں میں صرف میری صرف اتنی میری عرض حیثہ میری عرض صرف یہ ہے سارا آنکھوں پہ سارا آنکھوں پہ میں صرف یہ آپ کو صرف یہ ریمائنڈ کرانا چاہ رہا ہوں بطور ایک ادنا سے طالب علم کے کہ دیکھیں آپ کا کالنگ اٹینشن ہے میں عرض کرتا ہوں میں آپ ہی بولیے گا آپ کا کالنگ اٹینشن ہے آپ اس لئے کریں بسم اللہ آپ کو موقع دیا گیا وائنڈ اپ کرنے کا تقریر تو نہیں ہستے آپ اتنے سینئر ممبر ہیں آپ کے لئے اعترام ہیں مگر آپ چیر کے بھی کچھ ایڈوائز سن لیا کریں نا بھائی صاحب کی باتیں ساری جائز ہیں میں نے اسی لئے اس کا قانونی حوالے سے اور جو رولز ہیں اس وقت اپلے کے بل اس کے حوالے سے جواب دیا تھا انہوں نے اپنی تکلیف سے اس ہاؤس کو اگاہ کیا جو میں نے بات شروع میں کی تھی اور جو میں نہیں تھا کرنا چاہتا مجبوراں مجھے وہ کرنی پڑ رہی ہے یہ روایت جو ہے اس کو مل بیٹھ کے ختم کرنا ہے یہ انفورچنیٹلی ایک دفعہ یہ سارا دفن ہو گیا تھا جب میساکہ جمہوریت ہوا اور ہم نے دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ والا اپوزیشن کا دور بھی دیکھے حالات بہت بہتر ہو گئے تھے لیکن کچھ لوگوں کو وہ حالات پسند نہیں آئے اور پھر اب اس پہ پلیز اس کو نیگٹیو رنگ بھی نہ لیجئے گا آپ کب تک اپنے معاملات جو ہیں وہ یہاں سلجانے کی بجائے کہیں اور پہ سلجاتے رہیں گے یہ بھی ہمیں سوچنا آپ مجھے نہیں سوچنا ان سوالوں کا جواب رانہ سناولہ سے حنیف عباسی سے احسن اقبال سے خواجہ رخصاد رفیق سے خاکان عباسی سے مفتہ اسمائل سے مریم نواز سے عباس شریف کے بیٹے سے نواز شریف سے ریال تانپور سے اصف زرداری سے لے خدا کے لیے یہ یک طرفہ نہیں ہے میں نہیں تھا یہ باتیں کرنا چاہتا میں کہہ یہ رہا ہوں کہ لسٹ اب بھی پچاس کی تھی لسٹ آج بھی پچاس کی ہے راجہ صاحب بیٹھے ہو گئے ہیں سابق وزیر اعظم میں کیا نہیں ہوا یہ سارے بغیر مروت بھائی نہیں چار ہزار نہیں ہے چار ہزار میں سو ڈیڑھ سو سیاسی ہے تین ہزار آٹھ سو بندہ جو ہے وہ کریمنل پی اوز ہیں میں وہ خود کے بیٹی کرتا ہوں میں خود نہیں نہیں خود کے بیٹی کرتا میری یہ استعداء ہے میری آپ سے استعداء ہے کہ جو بات آپ کرتے ہیں کہ یہ اس دفعہ رین آف ٹیرر ہے یہ خدا نہ خاص تھا پہلی دفعہ نہیں یہ پچھلے دو دوار میں انفورچنیٹلی ہوتا رہا ہے جب مقدبے بنائے جاتے ہیں تو پھر ای سی ایل بھی آئے گا تو اس میں میں نے پھر یہ آپ سے استعداء کرتا ہوں کہ آپ کا وقار سار آنکھوں پہ لیکن قانون کی پاسداری بھی ساتھ ہونی ہے وہ اصحاب جو کے کورٹس میں پیش ہو رہے ہیں اور ان کے مقدمات میں ان کے زمانتیں ہو چکی ہیں میں خود ذاتی طور پر ای سی ایل کمیٹی میں یہ کوئی فیور نہیں ہے ایٹس ترائیٹ آف اپرسن ٹو فائل اریویو آپ یقین کریں جو ریویو آئے ہیں اور ہمارے پاس نہیں پیش ہوئے چاہے وہ ایوان کے رکن ہے یا نہیں ہم نے خود ان کو ڈیلیٹ کیا ہے جو ریویوز کر سکتے ہیں مروض صاحب سمجھدار ہیں وہ آپ کو اسسٹ کرا دیں گے چار لائنوں کا ریویو ہوتا ہے وہ کریں پی این آئی 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 انشاءاللہ والعزیز آئیم بیکنگ ای سٹیٹمنٹ آئیل ٹیک اٹ آف وید بنیسٹر انٹیریئر اور اسیمڈی سیکریٹریٹ کو اگاہ بھی کریں گے آپ کی جو لسٹ ہے وہ انشاءاللہ ویلیبل ہوگی بہت شکریہ